موسیقی نمشکر دوستو آپ کا سواگت ہے آج ہم کرم کے سیدنند کا یہ جو شرنکلہ ہے دوستو بہت دنوں کے بعد مجھے لگا کہ اس پر میں کچھ بات کروں آپ سے لیکن اس وباؤ کے بارے میں مطلب میں ہمیشہ آپ کے سامنے بات کرتا ہوں کہ اس وباؤ کے انسان کو یا پھر اس کرم والے انسان کے سامنے کیسے پلا سکتے ہیں تو آج ہم بات کریں گے دوستو کی ایسے لوگوں کی جو ہمیشہ دوسرے کو سلاہ دیں گے ڈیریکلی مدد تو کچھ نہیں کریں گے لیکن سلاہ ہمیشہ دیتے ہیں بیٹھیں گے ان سے ہم سلاہ مانگ گے یا پھر نہ مانگ گے پھر بھی ایک دم فری میں سب کچھ دے دیں گے سلاہ اور ڈیریکلی مدد ان کے کرنے کی کنڈیشن ہوتی ہے پھر بھی وہ نہیں کریں گے لیکن ہمیشہ سلاہ دیتے بیٹھنا ایسے کرو ایسے کرو تو ایسے لوگوں کا کرم جو فل ہے آخر کس طریقے سے آئے ان کے سامنے آ سکتا ہے تو اداران کے طور پر دوستو ہی کہ انسان ایک بہت شانتی سے اپنی زندگی جی رہا ہے اس کی کنڈیشن مطلب فائننشیل کنڈیشن وغیرہ سب کچھ ٹھیک ہے اور اس کے پڑوس میں ایک گریب انسان رہ رہا ہے اور اس کو پیسوں کی ضرورت ہے اس کے بچوں کو اس کو فیز میں ڈالنا ہے کوئی اچھی مطلب کالیج میں ڈال کر اس کو کئی نہ کئی لگ رہا ہے کہ میں اس کو اچھے سے کوئی پڑھائی دوں اور بعد میں وہ بھی مطلب اچھے سے اپنا کریئر بنائیں تو ایسے جو لوگ ہیں اس کو تھوڑی بہت فیز کے لئے مدد کر سکتے تھے لیکن وہ کریں گے نہیں ایسے وقت میں وہ بولیں گے اس کو گورنمنٹ کالیج میں ڈالو اس کو کئی نہ کہ ہسٹل میں رہنے دو اس سے وہ ساری چیزیں سیکھ جائے گا اپنے ہی شہر میں کیوں رہنے رکھنا ہے تم کو اس کو یہ سکھاؤ وہ سکھاؤ اگر اس کوئی فیز تمہیں نہیں پرورڑ رہی ہے تو کسی اور مطلب کوئی اور اس کو کرس کرنے کے لئے کہو جس کی تمہیں فیز مطلب ایسے سمیہ میں وہ اس سے مدد مانگنے کے لئے نہیں گیا ہے یا پھر وہ پیسوں کے لئے سمجھو اس پر مدد بھی مانگ رہا ہے تو پیسے نہ دے کر وہ شانتی سے رہے کیونکہ اگر یہ نہیں دے گا تو وہ کسی اور سے مطلب وہ پیسے مانگنے کی کوشش کر سکتا ہے یا پھر اور کسی سے مدد ملنے کی امید کر سکتا ہے لیکن دوستو اس کو کچھ یہ نہ دینا مدد پھر بھی بڑی بڑی بس باتیں کرنا یہ کرو گا کرو جیسے کہ ان کو سب کچھ آتا ہے تو اس طریقے سے کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جو لوگوں کے کرم فل ہے دوستو وہ کس طریقے سے ان کے سامنے آئیں گے ایسے جو لوگ ہیں ہو سکتا ہے کہ اس جیون میں وہ بہت زیادہ سکسیسفل ہو یا پھر بہت زیادہ اچھی پریستیتی میں ہو جہاں پر ان کے سامنے ایسے کوئی بھی برا نہیں ہوگا تو ایسے لوگوں کا جو کرم فل ہے دوستو کچھ اس طریقے سے لکھا جائے گا کہ ان کے سامنے کبھی نہ کبھی ایسے پلائیں گے کہ جہاں پر ان کو کسی چیز کی ضرورت ہوگی اور ان کو لوگ سلا دیتے بیٹھیں گے ہو سکتا ہے کہ اس کے اگلے جنم میں یہ ایک مطلب برے کنڈیشن میں پیدا ہو یہاں پر اس کو مطلب کسی سے امید ہو کہ مجھے کوئی کچھ مدد کرے لیکن ایسے سامنے میں اس کا کوئی سمجھا گھر کا کوئی بیمار انسان ہے تو ایسے سامنے وہ اپنے مالک سے یا پھر اور کسی سے مطلب مدد مانگنے کے لئے جائے اور وہ اس کو مطلب پرائیویٹ ڈاپٹر کو دکھانے چاہے اچھا ہے کہ سرکاری اسپطال میں جاؤ اس مطلب یہاں سے تین چار کلومیٹر دور تو تم گاڑی سے اس کو لے کر جانا وہاں پر ایک بید ہے وہ اس کو مطلب بہت کم پیسوں میں علاج کر دے گا مطلب ایسی چیزیں وہ کہہ سکتا ہے کیوں کیونکہ اس نے ایک جنم میں یا پھر ایک پل میں یا پھر ایک سمجھ میں دوستو اس نے بھی لوگوں کے ساتھ ویسا ہی ویوہار کیا تھا تو جو کرم ہے دوستو وہ کبھی بھی ویسٹ نہیں جاتے وہ ہمیں ہمارے سامنے ویسے کے ویسے چلے آتے اس لئے محتوى پرنا ہے کہ ہم کیا کرم کرتے ہیں ایسی صلاح دینا دوستو میں نے ایک بار سنا تھا کہ صلاح مطلب نہ مانگو مل جائے گے لیکن مدد جو ہے وہ مانگ پر بھی کبھی کبھی نہیں ملتی اس لئے صلاح دینا بہت آسان ہے دوستو اس میں کچھ مطلب بڑا یہ نہیں ہے کہ یہ کرو وہ کرو لیکن ایسے پل میں اگر ہاں کسی کو تھوڑی بہت مدد کر کے کچھ چار مطلب باتیں کہتے ہیں کسی کو راستہ کوئی پوچھنے آ رہے تو اس کو تو سلاح ہی دینی پڑے گی میں ایسے ہی بات نہیں کر رہا لیکن جہاں پر مدد کر سکتے ہیں اگر کوئی انسان مدد ہی نہیں کر سکتا تو بات بھی الگ ہے وہ کچھ اپنے ساب سے کہے اس کو لیکن جہاں پر اس کی کنڈیشن اچھی ہے کوئی کروڑ پتی انسان ہے لگ پتی انسان ہے تو وہ ایک دو ہزار کی تو مدد کسی کو ضرورت مند کو تو اس کے پہچان والے کو سمجھو وہ کر پا رہا ہے پھر بھی اس کو مطلب وہ نہ کر کے بس سلاح دیتے بیٹنا تو یہ بات اچھی نہیں ہے ایک آتما کے لیات سے آج ہم کسی کے سامنے مطلب ایسی جو چیزیں ہیں ہمارے سامنے ایک بڑی پریقشہ ہے کہ ہم کہیں نہ کہ اس کو مدد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے اور اگر آج ہم مدد کرتے ہیں تو ہو سکتے ہیں کہ ہمارے برے کنڈیشن میں ہمیں کوئی مدد کرنے والا آئے تو اس لئے دوستو یہ ہمارے لئے ہم کرتے ایسے سمجھنا ہوگا اس لئے ضرورت مند اگر آپ کے سامنے کوئی ہو اور ہمارے لئے مطلب اس کو مدد کرنا زیادہ مشکل نہ ہو تو ایسے وقت میں مطلب ہم اس کو مدد نہ کرے یہ بات آپ کے مطلب آپ کے وچار پر ہے دوستو لیکن ایسے وقت میں نہ مدد کر کے بس سلاح دیتے بیٹنا ایسی جو بات ہے وہ انسان کے آتما کا دوستو کہنا کئی پاپی جمع کر دیں گے اس لئے ہمارے ہاتھوں سے دوستو کبھی بھی ایسا کرم نہ ہو جس کے وجہ سے بھوشہ میں ہمارے سامنے دھک آئے دوستو تو دوستو ہم اپنے اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں آپ اپنا اپنے پریوار کا خیال رکھنا آپ کا بہت بہت دھنے بات اگر آپ کو پاسٹر لائف ریگریشن یا پھر ہمارے اپنوں کے لئے آٹومیٹک رائٹنگ کرنی ہے تو آپ اس واتس اپ نمبر پر میسیج کر سکتے ہیں ہم آپ کو کسی اچھے تھیرپیسٹ کے بارے میں ضرور بتائیں گے آپ کا بہت بہت دھنے بات